مہترم ناظرین پروگرام فضال اعمال کے سنشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے مہمان نوازی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاکا حدیث و ضائف عبراہیم المکرمین ازدخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الہ اہلہ فجاء بعجل سبین فقربہ الہم قال لتاکلون رب شرح لصدری واسر لعمری وحل لقدتا من لسانی یفکہ قولی رب زدنی علما سبحانک لا علما لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ ودہو لا شریک خالق کائنات مالک عرض و سما اور مدبر ان سجان کے لیے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا عالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین اکرام میں نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 کی چار آیتیں چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس آپ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے مہمان نوازی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مہمان نواز بنائے آمین ناظرین اکرام مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ جب اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے مہمانوں کی عزت کرنا یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے مہمانوں کو عزت دینا قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے مہمانوں کو عزت دینا اور اپنی طاقت کی اعتبار سے ان کا احترام کرنا ان کی توقید کرنا آپس میں محبت پیدا کرنا ہے جب ہم اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو آپس میں رشتے ناتے مضبوط ہوتے ہیں اس لیے بددل نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے بہت ساری لوگ ایسے ہیں جب ان کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں غمغین ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بلکل نہیں اسلام نے مہمانوں کے تعلق سے ہمیں بہت سارا درس دیا ہے مہمانوں کی مہمان نوازی تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے مہمانوں کی مہمان نوازی تو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے کے مترادف ہے جو کوئی بھی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ضرور مہمان کی مہمان نوازی کرے گا پرانوں حدیث میں مہمانوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نوز حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخری فلا یوزی جارہو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخری فلیکرم ضائفہو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخری فلیقل خیرن او لیسمت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین دن مہمان نوازی کا حق ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مہمان کی خاطر بات کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر چھہزار انیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخری فلیقرم ضائفہ جائزتہو جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نکتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے دستور کے اعتبار سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول دستور کیا ہے آپ نے کہا کہ دستور تو یہ ہے کہ آدمی ایک دن اور ایک رات ان کے عزت کرے اور مہمان نوازی تین دن ہے اور جب اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ مہمان ٹھار رہا ہے تو وہ اس کے اوپر صدقہ ہے آدمی اس کے اوپر صدقہ کر رہا ہے وہ نیکی کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی مہمان نوازی کے تعلق سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہے ہم کو تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہمارے گھر مہمان آئے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم مہمان کے لئے وقت نکالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اڈتر حدیث نمبر چھہہزار ایک سو چوتیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان کیا تمہارے بارے میں مجھے جو خبر دی گئی ہے وہ سچ نہیں ہے کیا وہ خبر صحیح نہیں ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں یہ بات سچ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر رات قیام اللیل کرنا اور ہر دن روزے رکھنا ایسا مت کرو رات میں قیام بھی کرو سو بھی روزے سے بھی رہو اور روزہ کبھی توڑو بھی اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے اس لیے کہ تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے اس لیے کہ تمہارے لیے زیارت کرنے والے لوگوں کا حق ہے یعنی مہمان کا بھی حق ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں پھر آگے نبی نے کہا اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے یعنی رات جو ہی قیام اللیل ہی میں گزارتے رہو گے تو ان لوگوں کا حق کیسے ادا کرو گے ان لوگوں کا بھی حق ادا کیا جائے اور رات میں قیام بھی کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر مہمان جائے اور وہ آدمی اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا تو ضروری ہے کہ وہ آدمی اس سے اپنا حق مانگیں صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6137 صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں اور وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتا تو ہم کیا کریں نبی نے کیا کہا کہ اگر تم پہنچو ان کے یہاں جاؤ تو ضروری ہے ان کے لیے کہ مہمانوں کا حق دے اور وہ مہمانوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو تم اس سے حق مانگو یہ ضروری ہے کہ آدمی حق مانگیں ایک اور حدیث آپ کو میں سنا دوں کہ کسی بھی حالت میں ہمیں مہمان کی مہمان نوازی نہیں چھوڑنی ہے بلکہ مہمان نوازی کرنی ہے لوگ کیا کرتے ہیں جو دعوت دیتا ہے ہم اسے ہی دعوت دیتے ہیں آج کل ہم اور آپ کیا کرتے ہیں جو بلاتا ہے ہم اسے ہی بلاتے ہیں جو ہم کو مہمان بلاتا ہے ہم اسے مہمان بلاتے ہیں اگر کوئی ہم کو اپنے گھر مہمان نہیں بلاتا اور وہ ہمارے یہاں پہنچ گیا تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم مہمان کے طور پر ان کی عزت کریں سنانت ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھے ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر میں کہیں جاؤں اور لوگ میری مہمانی قبول نہ کرے مجھے مہمان نہ رکھے میرے پاس سے ان کا گزر ہو تو میں بھی ان کی مہمان نوازی نہ کروں اللہ کے رسول نے کیا کہا اللہ کی قرحی نہیں بلکہ اسے تو اپنے گھر مہمان رکھ تو برابری کی مہمان نوازی نہیں ہونے چاہیے کہ آدمی جب مہمان ہمیں بلائے تو ہم اسے مہمان کی طور پر بلائیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے آپ ذرا غور کیجئے اس واقعہ پر بھی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنے گھر مہمان کو نہیں بلاتے بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ستہتر وہ دونوں آدمی چلے یعنی خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں آدمی چلے یہاں تک کہ وہ دونوں آدمی ایک گاؤں میں پہنچے ان دونوں آدمی نے لوگوں سے مہمانی طلب کی لوگوں سے یہ کہا آپ لوگ ہم لوگوں کو مہمان رکھ لیجئے فَأَبَوْهُمَا تو ان لوگوں نے انکار کیا ان دونوں کو مہمان نہیں رکھا فَانْتَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا عَتَيَا أَحْلَ قَرِيَةِ نِسْتَطْعَمَا أَحْلَهَا فَأَبَوْا اَن يُزَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارَن يُرِيدُ اَيَّنْ قَزَّ فَاقَامَا ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑی تھی خضر نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کیوں نہیں اس پر آپ نے بدل لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے مہمان نواز تھے تو ہم اور آپ کیوں مہمان نواز نہیں ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کیوں نہیں کرتے اپنے گھر مہمان کیوں نہیں بلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ان کی بیوی حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا کہتی ہیں صحیح بخاری کتاب عبد الوحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار احرا سے آئے پہلی وہی جب آپ پر اتری تو آپ پریشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آئے وہ کہتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ جیسے آدمی کو رسوہ نہیں کر سکتا آپ تو نیک آدمی انکا لتصل الرحم آپ رشتے ناتے کو جوڑتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو برباد کر دے گا وَتَحْمِلُ الْخَلَّ اور آپ پریشانی بوجھ کو اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ اور آپ جن کے پاس نہیں ہیں ان کو کما کر لا کر دیتے ہیں یعنی ان کے لئے کوشش کرتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ پھر آگے کہا وَتَقْرِ الزَّعِف اور آپ کی اچھی صفت تو یہ ہے آپ کا اچھا اخلاق تو یہ ہے وَتَقْرِ الزَّعِف کہ آپ مہمان نواز ہیں پھر آگے کہا وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَق اور آپ حق کے لئے کوشش کرنے والے ہیں حق والوں کا ساتھ دینے والے ہیں تو جس کے اندر یہ کمال پایا جائے اس آدمی کو اللہ کہیں رسوہ کر دے گا نہیں ایسے آدمی کو اللہ رسوہ نہیں کر سکتا محترم ناظرین انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا پھر ملیں گے وقفے کے بعد جہالت نائنصافی ظلم ذات بات رنگ و نسل پرقہ پرستی دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی اسلامی ریسرچ فانڈیشن کے زیر احتمام اپنی نویت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام ایک پلاتفورم ایک مقصد امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا یہ ایک اتحاس کریں کاروانے امن ہر بودھ سے اتوار شام ساڑھے چھے بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے نو بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر نو کتاب استطابت المرتدین باب نمبر چار حدیث نمبر چھہہزار نو سو ستائیس شیخ عبدالحادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے موسیر مفید اور فسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ موسیر ذریعہ ہے باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور کامیابی اور اصول کی جب حدیث میں ایک چیز کلیر ہو گئی فلی سٹاب آپ کو کسی کی کوئی اپینین کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے جائز ہے بس خط آؤ حدیث سمجھیں اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کی خدمت میں انوان مہمان نوازی لے کر حاضر ہیں پتا چلا کہ جب آدمی پریشان ہو تو اپنے گھر میں آئے یہ بھی پتا چلا کہ پریشانی کے وقت بیوی کیا رو لدا کرے کس طریقے سے اپنے شوہر کا استقبال کرے اور اس کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے حق میں اس کی جو صفت ہے صحیح صفت ہے اس کا مالات کو ظاہر کرے اور اس کو اس وقت واضح کرے جس طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے مہمان نواز تھے میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کر پھر اس کا شان اندوزور سنانا چاہتا ہوں جس میں ہم لوگوں کے لئے عبرت ہے کہ اللہ تعالی نے ایک آدمی کی مہمان نوازی کی وجہ سے قرآن مجید کی اللہ تعالی نے ایک آیت ہی اتار دی ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں جی نہیں مہمان نوازی کرنا معمولی چیز نہیں ہے بہت اہم چیز ہے اللہ تعالی کہتا ہے سورہ حشر سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر نو کہ وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود اس کے محتاج ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ خود ان لوگوں کو مال کی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کا شان اندوزور کافی اہم شان اندوزور ہے جو مہمان نوازی کرتے ہیں سحی بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4889 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کافی تکلیب پہنچی ہے میں کافی پریشان ہوں یعنی بھوکا ہوں پیاسا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں کے پاس آدمی کو بھیجوایا کچھ ہے کھانے پینے کا جو اس آدمی کو دے دیا جائے پتا چلا کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون آدمی ہے جو آج کی رات اس آدمی کو اپنے گھر مہمان رکھے گا اللہ اس پر رحم کرے گا دکھئے خود مہمان نواز تھے لیکن اگر کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو دوسروں کو اُبھار رہے ہیں کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے گا اور اس کے مہمان نوازی کرے گا آپ دوسروں کے لیے پریشان ہوتے تھے تو ایک انساری صحابی اٹھے اور کہا انا اللہ کے رسول میں آج اپنے گھر اس آدمی کو مہمان رکھوں گا وہ صحابی اس آدمی کو لے کر اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا حازہ زیفو رسول اللہ لا تدخریہ شیعن اے بیوی سن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں لا تدخریہ شیعن کچھ تو ان کا انتظام کر یعنی مہمان کی مہمان نوازی کر تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف بچے کا کھانا ہے اس کے علاوہ کچھ کھانا ہے ہی نہیں ہمارے پاس صرف اور صرف بچے کا کھانا ہے اور زیادہ کھانا نہیں ہے آگے دکھئے دونوں میاں بیوی آپس میں کیا مشورہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے مہمان نوازی کرنے سے انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے جب کھانے کا وقت آئے تو اپنے بچے کو ہم سلا دیں گے اور جب مہمان کھانے کے لئے بیٹھ جائے تو چراک کو بجھا دینا اور آج کی رات ہم ایسے ہی سو جائیں گے یعنی ہم دونوں میاں بیوی بگر کھائے ہوئے سو جائیں گے یہ کھانا جو بچے کے لئے ہے ہم اپنے مہمان کو کھلا دیں گے انہوں نے ایسا ہی کیا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ لوگ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لقد عجب اللہ عز وجل اوزہی کا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی اچھی لگی اور اللہ تعالیٰ فلا مرسے اور فلانی عورت سے بہت خوش ہوا خوش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری وہ آیت یہی تھی وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَهْ وَمَنْ يُقَشُحَنَفْسِي فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ صحابہ آپس میں کس طریقے سے مہمان نواز تھے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے تو آپ غور کیجئے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنے پر کتنا بڑا انعام ملا کتنا بڑا انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہی اتار دی اور یہ آیت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی تو کیا ہم اور آپ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتے ضرور فخر محسوس کیجئے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم نیک آدمی کو دعوت دیں ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم جس طریقے سے مالداروں کو دعوت دیتے ہیں غریبوں کو بھی دعوت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرن ابی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو باتیس لا تصاحب اللہ مومنن ولا یا کل تعامک اللہ تقیون تم مومن کے ساتھ رہو اور تمہارا کھانا نیک آدمی کھائے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے دعوت میں صرف ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جہاں ہمارا نام پیدا ہو جی نہیں نیک آدمی کو دعوت دینی چاہیے ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دعوت وہ کھائے جو متقی اور پرہزگار ہو دعوت میں صرف مالداروں کو نہ بلائے جائے بلکہ غریبوں کو بھی بلائے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سعی بخاری کتاب العدب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو ستتر نبی نے کہا شر الطعامی طعام الولیمہ یدعالہ الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوہ فقد اس اللہ ورسولہ برا ولیمہ تو وہ ہے جس میں مالداروں کو بلائے جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دعوت کو ٹھکڑا دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو کیا پتا چل لہا ہے کہ دعوت کو نہیں ٹھکڑانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعی بخاری کتاب العدب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو اٹھتر لو دعیتو الہ قرآن لآجبتو ولو اہدی علی قرآن لقبلتو کہ اگر مجھے معمولی حدیعہ بھی دیا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا اور اگر مجھے معمولی چیز کے لیے بھی دعوت دی جائے تو میں دعوت قبول کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعی مسلم کتاب نمبر سولہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکسو نبی نے کہا جب تم میں سے کسی آدمی کو دعوت دی جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے اگر وہ روزہ دار ہے تو وہ اس بھائی کے حق میں دعا کرے اور اگر روزے سے نہیں ہیں تو کھانا اس کا کھالے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرنا مسلمان کا ایک حق ہے اور کافی اہم حق ہے اس لیے اگر کوئی دعوت دے تو ہم اس دعوت کو نہ ٹھکڑائیں صرف ہم بڑے لوگوں کی دعوت میں جائیں گے نہیں اگر چھوٹا آدمی بھی دعوت دیتا ہے معمولی چیز کے لیے بھی دعوت دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس دعوت کو قبول کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے سہی بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حق المسلمی عرل مسلمی خمسن کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر پانچ حق ہے رد السلام کہ وہ سلام کا جواب دے وعیادت المریض بیمار کی بیمار پرسی کرے واتباء الجنائز وہ جنازے کے پیچھے جائے یعنی جب بھائی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے جائے وعجابت الدعوہ اور ایک حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمیں معمولی آدمی بھی دعوت دیتا ہے یا بڑا آدمی دعوت دیتا ہے تو ہمیں اس کی دعوت کو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ضرور قبول کرنی چاہیے کہ اگر کسی بھائی نے ہم کو دعوت دیا ہے اور ہم اس کے وہاں جا رہے ہیں اتفاق سے ایک آدمی ہمارے ساتھ ہو گیا تو کیا ہم اسے لے کر جا سکتے کی نہیں جا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب العشربہ کتاب نمبر 36 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے دعوت دی اتفاق سے ایک آدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کی یہاں دعوت کھانی ہے ان کے وہاں پہنچے تو نبی نے ان سے کہا کہ اگر تم اجازت دوگے تو یہ آدمی میرے ساتھ آیا ہے وہ تمہارے وہاں شریک ہو جائے گا اور اگر تم نہیں چاہوگے تو وہ آدمی واپس چلا جائے گا اس آدمی نے کہا میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ آئے تو اگر کوئی آدمی ہم جن کی یہاں دعوت کھانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلا جائے تو سامنے والے سے اجازت لے کر ہی ہم ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ان کے کھانے پر بیٹھ سکتے ہیں مہمان نوازی کے تعلق سے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے مہمان کو کھلائیں تکلف کا مظاہرہ نہ کریں ہم لوگ بہت زیادہ تکلف کا مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ کہا گیا قرآن مجید کی آیت ہے کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں اللہ تعالی نے ہم کو جس حالت میں رکھا ہے ہم اپنے حساب سے ویسا ہی کھانا ان کو پیش کریں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کو انہوں نے کھانا کھلایا تھا کہ وہ اپنے مہمان کے پاس بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے جبکہ وہ مہمان فرشتے تھے تو وہ کیسے کھا سکتے ہیں وہ کھانے والے نہیں تھے تو مہمان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں ضروری ہے کہ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں ہم سونے چاندی کے برطن میں مہمان کو نہ کھلائیں جو آدمی دعوت قبول کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس آدمی کے گھر پہ جائے اور اگر دعوت کی جگہ پہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے جہاں دعوت کا احتمام کیا گیا ہے اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ایسی دعوت کو قبول نہ کرے بلکہ واپس آ جائے جیسے شراب کا دور چل رہا ہے شراب پلائے جا رہا ہے سور کا گوشت کھلائے جا رہا ہے یا عورت و مرد ایک ہی ساتھ ہیں تو ایسی مجلسوں سے آدمی دور رہے ایسی دعوت کو قبول نہ کرے سنو نبی دعوت کتاب الاتیمہ کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3755 کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے جو آدمی دعوت قبول کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 ہم بسم اللہ کر کے کھائیں دائیں ہاتھ سے کھائیں بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں پھر جب کھانا کھتم ہو جائے تو ہمارے لئے ضروری ہے جس آدمی نے ہم کو دعوت دیا ہے ہم ان کے لئے دعا کریں وہ دعا کیا ہے صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2055 اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا یہ دعا دینا ضروری ہے تاکہ اس طریقے سے سلسلہ برقرار رہے جب کھانا کھتم ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کھانا کھانے کے بعد فوراں چلا جائے ضروری ہے کہ جب مہمان ہمارا کھانا کھالے تو عزت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جائیں اور ان کا احترام کرتے ہوئے گھر سے واپس کریں کیونکہ چند باتیں تھیں مہمان نوازی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مہمان نواز بنائے اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر جو مہمان کا حق رکھا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ